اور اب خبر یہ کہ پاکستان میں ایرز کا موزی مرز پنجے گارنے لگا متاثر افراد کی تعداد ایک لاکھ بتیس ہزار تک پہنچ گئی ہے پانچ سال کے دوران مزید چالیس ہزار مریض سامنے آگئے ایچ آئی وی ایرز کا قومی سروے بھی مکمل کر لیا گیا جبکہ پنجاب میں ساچ ہزار سندھ میں باون ہزار مریض سامنے آئے ہیں اسلامباد میں ایرز کے چھ ہزار مریض گروچستان میں یہ تعداد تین ہزار تک پہنچ گئی ہے پفاقی حکومت نے ایچ آئی وی ایرز کا قومی سروے مکمل کر لیا سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان میں ایرز کے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ بتیس ہزار تک پہنچ گئی ہے پانچ سال میں ایرز کے مریضوں کی تعداد میں چالیس ہزار کا اضافہ ہوا تقریباً ایک سال پہ محیط ایک سروے تھی جو پرے پاکستان کے بیس بڑے شہروں میں ہم نے کیا تو اس کے حوالے سے جو نیا میپنگ آیا ہے جو نیا سروے آیا ہے تو اس کے مطابق ایک لاکھ بتیس ہزار دو سو کے قریب ایچ آئی وی ایرز کے اسٹیمیشن ہے مریضوں کی جس میں سے میجورٹی میل 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 ہیں چاروں صبحوں ہی نہیں وفاقی دار الحکومت بھی اس موزی مرض سے محفوظ نہیں پنجاب میں ایرز کے مریضوں کی تعداد ساٹھ ہزار سندھ میں باون ہزار خیبر پختونخواہ میں گیارہ ہزار اور بلوچستان میں تین ہزار تک پہنچ گئی وفاقی دار الحکومت میں بھی ایرز کے چھ ہزار مریض نکل آئے مجموعی طور پر بیس ہزار مریض ایرز کنٹرول پروگرام میں علاج کے لیے ریجسٹرڈ ہیں دو سو بائیس لوگ ہمارے پاس اس وقت پر پاکستان کے تئیس مراکز حیثیت میں وہ ریجسٹرڈ ہیں ان کی تمام علاج مولجہ اور اس کے ٹسٹ فری اپ کاسٹ ہیں اور ان مراکز میں ہم صرف ایچ آئی وی ایرز کے علاوہ علاوہ جو اور بھی ان کو ان انفیکشنز اور پریشانی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا بھی علاج ہم کرتے ہیں نیشنل ایرز کنٹرول پروگرام کے زیر احتمام ساٹھ ہزار ٹیموں نے بیس شہروں میں سروے کے دوران پانچ ہزار مقامات سے ڈیٹا لیا سروے ایک سال میں مکمل ہوا جس کے مطابق زیادہ تر مریض انجیکشن کے ذریعے نشا لیتے ہیں ٹکا خان ثانی نائنٹی ٹو نیوز اسلام آباد ملک میں تیزی سے بڑھتے ہیں موزی مرز ایڈ سے مطالق وفاقی حکومت کا سروے مکمل ہو گیا ہے جس میں مریضوں کی تعداق تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اسی پر بات کرتے ہیں نیشنل ایرز کنٹرول پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر بسیر اچکتزائی سے اور نماندن آنچیو نیوز ٹکا خان ثانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹکا خان ثانی آگاہ کیجئے گا سروے ریپورٹ جو آئی ہے کیا کہتی ہے جی بالکل یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ پوری دنیا میں ایڈز کنٹرول جو ہے وہ بڑے کامیابی سے جاری ہیں اور ایڈز کے مریضوں کی تعداد کم ہو رہی ہے لیکن پاکستان میں ایک دم سے چالیس ہزار کا اضافہ انتہائی افسوسناک ہے اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں خاص طور پر ان چیزوں کو اگنور کیا جا رہا ہے بلڈ ٹرانسفیشن سینٹرز ہیں جہاں پہ کم اٹھارہ سو بلڈ ٹرانسفیشن سینٹر ہے پینتیس لاکھ خون کی بوتلیں بغیر سکریننگ کے اگر سکریننگ ہوتی بھی ہے تو وہ ناکس کٹس ہوتی ہیں اس کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے ساتھ ہی ڈرگ یوزرز جو ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے ایک لاکھ سے زائد انجیکشن کے ذریعے ڈرگ دینے والے لوگ ہیں میں ابھی بات کر رہا تھا ڈاکٹر عزبان کازی سے کہ اسلامباد کی کیا صورتحال ہے چھ ہزار لوگ اسلامباد میں بھی موجود ہیں جن میں سے آپ دیکھیں تو پنڈی اسلامباد میں رہنے والے جو ڈرگ یوزرز ہیں ان میں سے فورٹی پرسنٹ جو ہیں وہ ایڈز کے مریض ہیں اور وہ ایڈز کا وائرس لے کے گھوم پھر رہے ہیں ان کی فیملیز میں بھی منتقل ہوتا ہے گروپ کی صورت میں نیڈل شیرنگ ہوتی ہے اسلامباد جیسے اور پنڈی جیسے شہروں میں کوئی کنٹرول نہیں ہے اگر دیکھیں تو میرے پاس جو اس کے مطابق رپورٹ میں تو آگیا لیکن سندھ میں بیالیس ہزار انجیکشن کے ذریعے ڈرگ یوزرز ہیں اسی طرح پنجاب میں بھی کم از کم پینتالیس ہزار چھ سو پینتالیس ہیں اور بلوچستان اور کے پی کے میں صورتحال کچھ سیٹس فیکٹری ہے آٹھ ہزار آٹھ سو ہیں انجیکشن کے ذریعے لیا جا رہا ہے نشہ بجائے اس کے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اورل اگر کر دیا جائے ٹیبلٹ فارم میں لیکن لیجزلیشن نہیں ہوتی جو نارکو ٹیکس منسٹری ہے وہ بھی بیریئر ہے بہت بڑا تو اس طرح پاکستان میں جو خاص طور پہ بچوں میں بھی مرز ہے خواتین میں بھی ہے مردوں میں بھی ہے ٹھیک ٹھیک ہے خان صاحب یہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی دانی بانا چاہوں گی بڑی تشویشناک رپورٹ سامنے آئے ہیں بتائے گا کہ تمام تر حکومتی کاوشوں کے باوجود ایشت کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ کیوں ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا نیٹو چینل کو حیران ہوں کہ ان کو یہ لیٹس لیٹا ابھی تک ہم نے ریلیز نہیں کیا یہ آپ کے تعلقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ پروونسز اور یون ایجنسی کے ساتھ آپ لوگوں نے لیٹا حاصل کر لیا ایکشلی ہم اس کی جو تفصیلین رپورٹ ہیں وہ تین اکتوبر کو انشاءاللہ اس آباد میں ہم بھی سامنیت کریں گے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح ٹکافہ نے کہا کہ ایک لاکھ بہتی زیادر کے قریب اسٹی میشن ہے پر پاکستان میں ہمارے سروے کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ لوگوں میں ان ایویرنس ہیں اور جس طرح جو روئیے ہیں یہاں پہ خاصی طور پر ایچ ایوی ایڈز پاکستان میں چار سے پانچ مخصوص روئیہ رکھنے والے افراد میں پائے جاتا جس طرح انڈیکشن ترگیزر بتایا گیا تو اس وہ لوگ معاشرے میں نے سوائیٹی میں دتکارہ ہوا ہے ایچ ایوی ایڈز کو باقی بیماریوں کی طرح نہیں لیا جاتا ان کے مریضوں کے ساتھ دسکرمیشن ہوتی ہیں اس کے ساتھ اٹیش ہیں اس لیے تو لوگ ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں لیکن انہم دلالہ تین چار سالوں میں پندرہ آزار نئے کیسز جو معاشرے میں پائے جاتے تھے وہ ہم نے پیتک کیے ہم کمیلٹی لیول پر ہم نے سنٹر کو لے ہم نے ٹیٹمنٹ سنٹر کو لے پچیس کے قریب ہمارے پاس ٹیٹمنٹ سنٹر ہے پورے پاکستان میں بائیس کے قریب ہمارے پاس وہ سنٹر ہیں جہاں پہ کمیلٹی کے قریب ہم کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کمیلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں انجیوز کو ہم نے انوازل کیا ہوا ہے تو اسے تورس ہی میں اگر یہ وزارت کرلوں کہ پاکستان کی جو توٹل آبادی ہے اور ہی وی کی جو اسٹیمیشن ہے ابھی تک یہ بات کا بلکت بنان ہے کہ یہ جنرل پاپولیشن میں ہی وی کہلا ہوا نہیں ہے لیکن اس کی باوجود اگر اس کی جو رسکی بیہیور رکھنے والے لوگ اگر احتیاط نہیں پتیں گے تو خدا نہ خاصتہ یہ آنے والے جنوں میں جنرل پاپولیشن میں بھی پیل سکتا ہے تو ہماری بزارش یہ ہوگی کہ جو یہ رہویہ رکھنے والے لوگ ہیں جو اس کے سپورٹ ہیں جو ہم نے سروے میں تقریباً سات آزار کے قریب ایسے سپورٹ ہیں جہاں پہ یہ رہویہ رکھنے والے انجکشن درگیزر میسے اگزر کر رہتے ہیں ان کا جو ہم نے دیتا کلیٹ کیا وہاں تک کجرم پہنچیں گے تو تب ہی یہ لوگ اپنا ٹیسٹ کرائیں گے اور اپنا علاج کرانے پر مجبور ہوں گے لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے بہت شکریہ ڈاکٹر بسیر اچکزی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ٹکا خان سانی آپ کو بھی بہت شکریہ